موسیقی جہاں حنوان ہوتے ہیں وہاں خوشش ہوتے ہیں اور جہاں نام ہوتے ہیں وہاں حنوان ہشش اس لئے جب بھی آپ بولیں تو دونوں کی جائے ایک ساتھ بولیں موسیقی موسیقی میں کسی بھی اسٹیٹس کی اور اس کے ماتا پیتا کسی بھی چاہتے ہیں ان سبھی کنیاؤں کا ان کی چانتی اور ان کے جو بھی اریتی رواج ہے اس کے انساق ایسی کنیاؤں کا کنیادان کرانا تاکہ انہیں یہ نہ لگے ایک ہوتا ہے کہ ہم ایک لوٹ میں کوئی ایک کام کر دیتے ہیں ہم نے سو کنیاؤں کو سو بھاروں کو ایک ساتھ بٹھایا اور ایک پندیجی کو پھڑا کیا بندیجی نے منتر پڑھے اور سو کس شادی ایک ساتھ روکے نہ وہ ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں یہاں جو ہو رہا ہے کہ ہر کنیاؤں اور ہر ورک ان کی جانتی کے انساں ان کا بیواہ کرائے جا رہا ہے ان کنیاؤں کا کنیادان کرائے جا رہا ہے تاکہ انہیں وہ اپنے ریتی رواج بھی اپنے ساتھ لے کر چل سکے جہاں وہ جیون چلو کرنے جا رہا ہے یہ اپنے آپ نے بہت بڑی بات ہے بہت اچھی سوچ رہے ہیں جیسے کہ نام ہی سجیس کرتا ہے کہ کتنا اچھا نام ہے اور کتنے اس نام کے پیچھے کی نیت پتا چلتی ہے تو میں پورے گروپ کو کنیادان کے پورے گروپ کو جو کی میرے پریبار جیسے ہی میرے دوست ہیں ان کو بہت سری شب کام لے دیتا ہوں کیونکہ بہت ضروری ہے امیروں کی بیٹیوں کی شادی تو ترد ہو جاتی ہے بڑی بڑے محلوں میں ہو جاتی ہے ایک پیسہ جمانا پڑتا ہے تب جانکہ مشکل سے ان کا ٹھیک سے بیوہ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو ایسے میں کنیادان جیسا گروپ سامنے آ کر ساموئی کی بیوہ کرتے ہیں اور ان کا گھر بستا ہے بہت ہی نیک کام ہے اور ایسے نیک کام ہے آج کا کاریکرم ہوا انٹرٹینمنٹ ہوا جس میں ہمارے نین بھائی ہمارے بھیم بھائی پرفارم کر رہے ہیں اور مجھے بھی آج اس میں آنے کا سو بھاگیں ملا میں بہت خوش ہوں آج لاؤڈ ڈاؤن کے باد پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پریوار میں آیا کیونکہ دو سال تک لگاتر میں ہاتھ دوتا رہا آج میں نہایا ہوں کیا بات ہے یہ ہمارے کامیڈی کے گروہ نہیں 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 گروہ آپ کیا بات کریں بہت پیارے نین بھائی ہمارے بہت ہی پیارے پیارے مطر ہیں اور مطر کیا پوری ہندوستان کے مطر ہیں پرمطر ہیں کیونکہ اتر ہے کیونکہ ان کی فطر کچھ ایسی ہے کہ اتر تتر سروتر ہے ہمارے بھیم بھائی بھی بیٹھے یہاں پہ تو یہ جہاں ہوتے ہیں وہاں کامیڈی سے مطلب اس کی نیچے تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کامیڈی مطلب جہاں بیٹھتے ہیں ماحول بنا دیتے ہیں اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا سٹیٹ پہ بھی گئے تھے تو ان کے آتے ہی پوری آڈینس مطلب ایک جو انرجی آ جاتی ہے لیکن آج کا جو کاؤز ہے اس کے مارے میں ضرور میں دو لائنے کہنا چاہوں گا کہ بیٹیوں کے لئے کچھ کام کرنا یہ بہت ہی اچھی بھاؤنا ہے بہت ہی اچھی صدبھاؤنا ہے اور آپ لوگوں نے جو آڈینس آج یہاں پر آئے تھے انہوں نے جو ساتھ دیا ہے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ اور سب کو دل سے دھنیواد اور ہم کو اس میں موقع ملا کہ ہم اپنی کچھ کلا پیش کر سکیں اور کچھ ان کے لئے ہم کر سکیں آگے بھی اگر کچھ ہوگا تو ہم سبھی کلاکار اس کاؤز کے لئے ضرور کڑے رہیں گے پاکی بھیم جی سے ہمارے آج کی آنکر ہیں کنیادان جو سنستہ ہے اس میں میں دھرمیندر شرما جی کو بہت بدھائی دینا چاہوں گا کیونکہ بیڑا ہر کوئی نہیں اٹھاتا ہے آج کے زمانے میں اور اس میں آج سونے پہ سوہاگا یہ ہو گیا کہ قریب دو سالوں سے ہمارے چہرے پہ مسکان آنی بند ہو گئی تھی اور ایسے میں اس بڑے کام کے لئے ایک بڑے دلوالا کلاکار سنیل پال یہاں پر آیا اور اس نے مسکرہتیں بکھیر دی جنہوں نے بھی سعیوگ دیا آج اس کارکر میں وہ سارے خوش ہو کر جا رہے ہیں کہ سنیل بھئی اسملاکات ہوئی ان کی پرفومنس دیکھی اور دھرمیندر شرما جی کو میں خاص اس لئے بدھائی دینا چاہوں گا کہ وہ کسی بھی پرانت کے کسی بھی جاتی کی بیٹی آتی ہے تو ان کے دھرم کے ریتی ریواز کے حساب سے وہ بیوا کرا دیتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ کتار میں بٹھا دیا بجاری کو بلایا اور شاہدی کروا دی نہیں اگر آپ بیہار کی ہے تو آپ کے حساب سے اگر تو یہ گجراتی لڑکی ہے تو ان کی جو کلچر ہے ان کی جو پرمپرا ہے اس حساب سے ہے نہیں کہ ہر ایک کے ریتی ریواز کے حساب سے وہ بیوا کروا رہے ہیں انہوں نے پانچ ہزار بیٹیوں کے کنیادان کا یہ سنکلپ لیا ہے جو کی بہت بڑا سنکلپ ہے انہوں نے ایک بار اپنے بزنیس سے تھوڑا سا مطلب ان کو درکینار کر دی ہے اپنے بزنیس کو لیکن بولتے ہیں کہ یہ میرا مقصد ہے تو ہم سبھی کلاکاروں کی سنیل بھائی نین بھائی ہمارے بہت ہی دگج کلاکار ہے انہوں نے انڈیسٹری کے تو ہم سب یہ شب کامناہ دیتے ہیں کہ کنیادان مشن سفل ہو دھرمیندر شرمہ جی اور ان کو پوری ٹیم کو ہمارے ان سے بہت 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 بڑھائی دہیش کا لالچی مت بن ارے نادان دہیش کا لالچی مت بن ارے نادان لکشمی کا روپ ہے ہمارا کنیادان بہت ہی اچھا بہت ہی بڑھیا کارکرم ہوا ہمارے کنیادان پریوار کے لوگوں نے بہت ہی محنت کر کے اس کارکرم کو کھڑا کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہوا اور جو موسیقل ٹیم تھی انہوں نے بہت اچھا کارے کیا سبھی گائکوں نے بہت اچھا ماحول بنایا کنیادان کے بارے میں اور بہت اچھا لگا اس کارکرم سے ہم کچھ بہت کچھ سفل ہوئے اس کارکرم سے اس میں ارون گوویل جی جنہوں نے رام کا گریکٹر نبھایا تھا انہوں نے اتنا بڑیا طریقے اس کنیادان کے ایکسپلین کیا ہے کہ لوگوں کو کنیادان کے بارے میں اور اپنے سنسطھا کے بارے میں معلوم پڑے گا اور لوگ زیادہ زیادہ اس میں جھوڑیں گے اور اس کارکرم کی وجہ سے ہم لوگوں کو جو ہنچائیاں چھو لی ہیں وہ اور آگے چل کر کے جو نئے پروگرام آگے آنے والے ہیں اس میں کام آنے والے ہیں سر میں یہی کہوں گا کہ ہم نے جو یہ موسیقل چیریٹی شو کیا ہے ہمارا مین مکشد ہے کہ ہم کنیادان کو ایک نئی ہنچائی پر لے کے جائے گھر گھر میں ہر کسی کو یہ پتا چلے کہ کنیادان کیسے کیا جاتے ہیں کنیادان سبھی لوگ کرتے ہیں پھر ہم ایک ہی کہے گے کہ ہر منچ پہ آئیے اور کنیادان کے منچ پہ اس طرح سے کنیادان کریں کہ وہ گریب بیٹی ہوئے اسائے ہوئے اس کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ آسائے ہیں ہم لوگ گریب ہیں ہم سب کو ایک ہی لیول میں ایک ہی بھاونہ سے دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کوئی امیر ہے وہ اگر کنیادان کرتا ہے تو بیٹی کے منمت دکھ ہوتا ہے کہ ان کا باپ اتنا امیر ہے اور میرا باپ گریب ہے تو ہم اس طرح سے کنیادان کرتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ بڑھ لے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی لائن سے سب کو بٹھا دیا ایک ہی منتر بولا نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بیٹی کا اس کے ماں باپ جیسے چاہتے ہیں اس طرح سے بیاء کریں اور ہمارے یہ پوری کوشش رہے گے کہ آگے بھی ہم آئی سے کرتے رہے سنکلپ ہے ہم پہلے دھیرے دھیرے آگے بڑھے اب ہم نے پانچ ہزار کنیادان کرنے کا سنکلپ لیا ہے جو آنے والے کچھ ہی سالوں میں اسے ہم پورا کرنے کا سنکلپ لے کے چل رہے ہیں سر ہم ہندو جاتی کے سبھی پرکار کے لوگوں کا سادیاں کرتے ہیں ہم سبھی دھرموں میں بھی جانا چاہتے ہیں لیکن کچھ ہماری طاقت ہم فائننسل اتنے مجبوط نہیں ہے کہ ہم سبھی دھرم کو کور کر سکیں لیکن ہماری پوری اچھا ہے کہ ہم بہت جلد سبھی دھرم کو ساتھ میں لے کر چلیں گے کچھ نہیں سر بس دل میں سیوہ بھا ہونی چاہیے اور جڑ جائیے کنیادان پریوار سے سر انہیں ہاں ہمارے یہاں اگر کنیادان میں بیواہ کرنا ہے تو کیول 11-11 ہزار روپے ریشریشن پھر ان کی طرف سے ہوتا ہے اس کے بعد ان کا ایک روپے کہیں کھرچ نہیں ہوتا ہے سارا کھرچ ہماری سنسطہ کرتی ہے اور پورے اچھے سے کپڑے سے لے کر کے اور سادی تک بھٹ تک جو پنڈیت ہوتے ہیں وہاں تک مانڈپ تک کھانے تک سب سارا کھرچ ہمارا ہوتا ہے ہمیں ان کو بیدائی بھی ہم اچھی طرح سے کر کے دیتے ہیں سب کے لیے سب کے لیے اور ہمارے یہاں سادی کرنے کے لیے دوروں سے لوگ آتے ہیں گجرات سے بھی آتے ہیں سورت سے اور کہنا میں یوپی سے لوگ آتے ہیں ہمارے ہاں سادیاں ان کی ہوتی ہیں سر ہماری مین جو موٹو ہے لڑکیوں کا سچھا ہونا چاہیے اچھی طرح سے بس یہ کنیا دان کے پچھے مقصد ہوئی ہے کہ اگر ہم کنیا دان کا خرچ ہم نے اٹھا لیا تو ماتا پیدا بیٹیوں کی سکھشا کے اوپر پر دھیان دینے لگیں گے